اس ویڈیو میں میں ذکر کر رہا ہوں مہاراشت کے ایک چھوٹے شہر بھوساول کی ایک سمسیہ کا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سمسیہ مہاراشت کے بھوساول شہر کے علاوہ دیش کے کئی ان شہروں کی بھی ہو سکتی ہے یہاں ایک بزرگ ہیں جن کی عوصہ قریب نبی ورش کی ہے ان کا سواست خراب ہے دنوں دن حالت بگڑتی جا رہی ہے لیکن انہیں اسپتال نہیں لے جایا جا سکتا گھر والے انہیں اسپتال لے جانا چاہتے ہیں لیکن تب بھی نہیں لے جا سکتے جانتے ہیں کیوں کیونکہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کی کورونا کی نیگیٹیو ریپورٹ نہیں آئے گی ہم انہیں اسپتال میں نہیں لا سکتے اور گھر پر ان کا کورونا ٹیسٹ ہو جائے یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ شہر بھر کی جتنی بھی لیبرٹریز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں جنہیں ہم آپ کے گھر بھیج سکیں کیونکہ ہمارے ہاں لیبس میں ہی کافی بھیڑ ہے اب یہ کسی ایک شہر کا معاملہ نہیں ہے کئی اور شہروں کا ہو سکتا اور یہاں چنتا جانا کے ستیئے ہے کہ ہو سکتا ہے ان بزرگ کو کورونا نہ ہو کوئی اور بیماری ہو اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہوں یا دنوں دن ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہو لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر کورونا جیسی مہماری جب پھیلتی ہے تو لوگ کورونا کی وجہ سے تو جان گواتے ہی ہیں کہیں زیادہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اس مہماری نے تو نہیں گھیرا ہوتا لیکن کیونکہ اس مہماری نے شہر بھر کے ہاسپٹلز کو گھیر لیا ہوتا ہے یہ لوگ اکثر دوسری بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہوتے رہتے ہیں اور علاج مشکل ہوتا جاتا ہے اور سمسیہ اس بات کی ہے کہ جب یہ ماملہ کسی 90 ورشی بزرگ کے ساتھ ہو تب آپ کیا کریں گے کیونکہ سینئر سیڈیزنز جو ہوتے ہیں 65 سال کے اوپر کی عوستہ یہاں پر چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی پل بھر میں بڑی ہو سکتی ہے اور اگر اسپطال ہی یہ کہنے لگے کہ پہلے کورونا کی ریپورٹ لاؤ تب ہم آپ کو اندر ہاسپٹل میں لے سکتے ہیں اور کورونا کی ریپورٹ کرنے کے لیے کوئی لیبریٹری تیار نہ ہو تو ایسے میں وہ گھٹی کہاں جائے ان کے پریوار کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا سوائے گھریلو علاج کرنے کے اور جب بیماری حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جب گھریلو علاج کام نہیں آتے تب ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر آپ کے پاس آ نہیں سکتا کیونکہ آپ کے پاس گھر میں کورونا کی نیگیٹیو ریپورٹ لینے کا کوئی اپائے ہے ہی نہیں لیبریٹری والا آپ کے گھر نہیں آئے گا اور آپ لیبریٹری جا نہیں سکتے کیونکہ لیبریٹری جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویکٹی جو صحیح ٹھیک ٹھاک ستھتی میں ہو وہی لیب تک پہنچ سکتا ہے جو ویکٹی خود ہی بیڈ ریڈن ہے اس کے لیے کیا ہے اور یہ بات کسی ایک شہر کے کسی ایک بزرگ ویکٹی کی نہیں ہے یہ حال کئی سارے شہروں میں ہیں روزانہ میرے پاس ایسے کئی سارے میسیجز آتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو ویکسین لگانے کے لیے الیجبل ہیں لیکن اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے اور ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں ویکسینز روزانہ بیکار ہو جاتی ہیں آپ سوچئے کہ ہمارے اس دیش میں ہی کتنی الگ الگ طرح کا معاملہ نکل کر آ رہا ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھاک چل پھر رہے ہیں ویکسین لگوا سکتے ہیں وہ الیجبل بھی ہیں لیکن جا نہیں رہے ہیں دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جن کی عوستہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کی کسی اور بیماری نے گھیرا ہوا ہے اور وہ اس کے علاج کے لیے اسپتال نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کی کورونا کی نیگٹیو ریپورٹ کیسے آئے گی تو آپ سوچیں ہم سب کو مل جل کر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے اپنے حصے کا کام تو کم سے کم کرتے چلیں جنہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ کم سے کم ماسک لگائیں سینٹائزر سے ہاتھ دھوتے رہیں ساماج ایک دوری کا خیال لکھیں جن کو ویکسین لگوانا ہے وہ سمیہ پر جا کر ویکسین لگوائیں تاکہ ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز کے اوپر جو یہ برڈن ہے اس کو ہم کم کر سکیں تاکہ ایسے لوگ جنہیں کورونا نہیں ہیں لیکن کی عوستہ زیادہ ہے اور ان کا علاج ان کو ملنا بہت ضروری ہے اور علاج نہیں مل پا رہا ہے تو ہم ان کے لیے بھی کچھ صحیح کر سکیں اس بارے میں آپ سوچئے آپ جس بھی کٹیگری میں آتے ہوں بھلے ہی ویکسین لگوانے والی کٹیگری میں آتے ہوں یا صرف آپ کو ماس پہننا ہے ہاتھ سینٹائز کرنا ہے اور اسی سے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں جس بھی کٹیگری میں آپ پال ہو رہے ہیں اپنی کٹیگری کے حساب سے آپ صحیح کام کرتے رہیے تو آپ کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے کیونکہ دیش بکتی کی باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن جب اصل موقع آتا ہے کچھ کرنے کا تب لوگ کو بہانے یاد آجاتے ہیں دوسروں پر ابدیش دینا یاد آجاتا ہے لیکن خود کیا کرنا ہے یہ یاد نہیں آتا اور اس وقت جو ایک سوال ہے وہ وہیں کھڑا ہے کہ ایسے بزرگ لوگ جنہیں کورونا تو نہیں ہیں لیکن ان کی بیماری ایک بڑھتے ہوئے ستر پر جا رہی ہے اور انہیں ڈاکٹرز کی مدد نہیں مل پا رہی وہ کہاں جائیں کیسے وہ اپنی کورونا کی نیگٹیب ریپورٹ پراب کریں جس سے کہ انہیں اسپطال میں صحیح علاج اور یہ بڑی سمسیاں چھوٹے شہروں میں زیادہ ہے بڑے شہروں میں تب بھی کچھ موقع ہوتے ہیں جہاں پر آپ زیادہ پیسہ دے کر لیب کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ان کو گھر بلا سکتے ہیں لیکن چھوٹے شہروں میں یہ سمسیاں تیزی سے پھیل رہی ہے اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت اہم بات ہے جس پر ہم سب کو دھیان دینا ضروری ہے اور میں چاہوں گا کہ جو بھی ستھانی پرشاسن ہیں وہ اس طرح کے پربند کریں تاکہ لوگوں کو کورونا کی وجہ سے جو پریشانیاں ہو رہی ہیں وہ کم ہوں اور جو چکستکیے سویدھائیں ہیں وہ صحیح طرح سے اپلکت ہو